سبسکرائب ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا پر کی مشہور واسانٹڈ جگہوں میں سے ایک جگہ کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک فارم ہاؤس کی یہ فارم ہاؤس دبائی کے اندر واقعہ ہے اور یہ فارم ہاؤس شیک الحمرہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے یہ فارم ہاؤس کچھ سال پہلے بہت خوبصورت اور عالی شان نظر آیا کرتا تھا لیکن بہت جلد ہی اس نے ایک اندر کی شکل تبدیل کر لی وقت کے ساتھ ساتھ یہ اندھیرے اور تاریخی کے اندر بدل گیا اس فارم ہاؤس کی یہ حالت بنانے میں یہاں پر موجود غیر مرائے مقلوبات کا اہم کردار ہے اس فارم ہاؤس کے اندر دبائی کے بہت سے لوگ اپنی چھٹیاں منانے اور انجوائمنٹ کے لیے آیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک نیلی یونیورسٹی کے خوش طالبہ اس فارم ہاؤس میں آئے انہوں نے ایک ویٹر کو اس کی کسی گلتی پر برا بلا کہا اور اس کو مارا پیٹا جس کے بعد ویٹر نے ان کے کھانے کے اندر زہر ملا دیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ سارے ہی سٹوڈنٹ اس فارم ہاؤس کے اندر مر گئے پھلی سالوکین کوائری کے بعد ویٹر کو بھی پکڑ لیا گیا اور ویٹر کو سزائے موت دیتی گئی اس حاصل کے تقریباً دین مہینے تک یہ فارم ہاؤس صحیح چلا لیکن دین مہینے بعد اس فارم ہاؤس سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہوئی اور پر مرائے مقلوقات کی موجودی ظاہر ہونا شروع ہوئی اس فارم ہاؤس کے اندر جو بھی کوئی آتا اسے عجیب و غریب آوازیں سنائے دیتی اور یہاں پر اکثر عجیب و غریب شکل کی دکھنے والی چیزیں بھی دکھائی دے جاتی چین کو دیکھ کر یہاں پر آنے والے لوگ کافی ڈر جاتے تھے اور وہ فوراں ہی اس فارم ہاؤس سے واپس چلے جاتے تھے اور نہیں نہیں اس فارم ہاؤس کے اندر کئی لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹے ہیں اس فارم ہاؤس کے اندر ایک دفعہ ایک پیملی اپنی چھپٹیاں منانے آئی اس کے اندر دو لڑکے موجود تھے جو اس فارم ہاؤس کے سومنگ پول کے اندر ڈوب کر مر گئے تھے اس کے اس فارم ہاؤس کے سومنگ پول میں صرف اتنا پانی ہوتا ہے جس کے اندر ایک بچہ بھی نہیں ڈوب سکتا لیکن وہ جوان لڑکے اس فارم ہاؤس کے سومنگ پول میں ڈوب کر مر گئے جب سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا ان دونوں لڑکوں کی گردن پکڑ کر کوئی زبردستی پانی کے اندر ڈوبو رہا ہے اس وقت کیمرے کے اندر ڈوبتے ہوئے یہ دونوں لڑکے تو نظر آ رہے تھے لیکن جو چیز ان کو پکڑ کر پانی کے اندر ڈوبا رہی تھی وہ کیمرے کے اندر نظر نہیں آ رہی تھی اور پھر اس حادثے کے بعد اس فارم ہاؤس کو پوری طرح بن کر دیا گیا یہ فارم ہاؤس بن ہونے کے باوجی یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے جب وہ اپنی چھتے سے کبھی اس فارم ہاؤس کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں سے عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور ایک لڑکی نمت چیز کا اس فارم ہاؤس کے اندر بھومنا بہت زیادہ مشہور ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے لوگ کافی ڈڑ جاتے ہیں اور اس فارم ہاؤس کے باہر سے گزرنے میں بھی ڈڑتے ہیں ان سب حاصلات کو دیکھ کر پاکستان کی مشہور گوسنٹنگ ٹیم وہ کیا ہے اس فارم ہاؤس پر پہنچی اور وہاں پر انہوں نے اپنا پروگرام کیا ان کی ریکورڈنگ کے اندر عجیب و غریب آوازیں سنائیں دیں اور غیر ملائی مخلوقات کی موجود کی بھی ان کے کیمرے کے اندر واضح طور پر ریکورڈ ہوئی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ